موسیقی کیا آپ اب بھی اپنے لور سے محبت کرتے ہیں اس ویڈیو کے سوالات کے جوابات دیں اور جانیے کیا آپ اب بھی اپنے لور سے محبت کرتے ہیں سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوک سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنی والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی طریقہ طریقہ یہ ہے کہ آپ سے دس سوالات کیے جائیں گے ہر سوال کے پانچ آپشن ہے کوئی ایک سیلک کرنا ہے سوال کا جواب دینے میں دیر لگے تو ویڈیو کو روک لیں جوابات ایمانداری سے دینے ہیں اور جواب دینے کے بعد بدلنا نہیں ہے ورنہ ڈیزلٹ درست نہیں آئے گا تائیں شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک آپ اس کو کیا گفت دیتے تھے یا دیتے ہیں اے کچھ نہیں بس کھلا پھلا دیتا تھا یا دیتی تھی بی پھولوں کا گلدستہ سی چوکلیٹ کا ڈبا ڈی بریسلیٹ اے کچھ نہیں سوال نمبر دو تعلقات کیوں ختم ہوئے اے میری گلتی کی وجہ سے بی ہم دونوں کی دھوڑیوں سے سی یہ شاید ہونا تھا ڈی ہر بات میں بحث ہوتی تھی اس لیے اے کیونکہ وہ دھوکے باس تھا یا دھوکے باس تھی سوال نمبر تین آپ اسے کتنا یاد کرتی ہیں یا کرتے ہیں اے جب کوئی یاد دلائے بی ہر وقت سی کبھی کبار ڈی بلکل یاد نہیں کرتا یا کرتی ای بہت ہی کم سوال نمبر چار بڑے کب کے بعد کبھی آپ نے کوشش کی اس سے رابطے کی اے ہاں کیونکہ میں اسے مس کرتا یا کرتی ہوں بی بلکل نہیں سی میں انتظار میں ہوں کہ کب رابطہ کرتا ہے یا کرتی ہے ڈی نہیں کیا پر کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں ای نہیں پر وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے سوال نمبر پانچ تعلقات ختم ہوئے کتنا عرصہ ہوا اے چند دن بی چند ہفتے سی چھے مہینے یا کم ڈی ایک سال یا کم ای ایک سال سے زیادہ سوال نمبر چھے آپ دونوں میں سے تعلقات کس نے پہلے ختم کیے اے میں نے بی اس نے سی وہ گصہ ہوا اور اس نے تعلقات ختم کیے ڈی میرے پاگلپن کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا اے دونوں ہی کسروار تھے سوال نمبر ساتھ اب آپ کے نئے پارٹنر سے تعلقات اچھے ہیں اے اچھے تو ہیں پر اس کی یاد بہت آتی ہے بی بہت اچھا یا اچھے ہیں سی مجھے نیا پارٹنر اچھا نہیں ملا یا نہیں ملی ڈی اچھے نہیں ہیں میں اسے مس کرتی ہوں یا کرتا ہوں ای اچھے ہیں پر کبھی کبھی وہ نظر آ جاتا ہے یا آ جاتی ہے سوال نمبر 8 آپ نے بریک اپ کے بعد اسے کبھی دیکھا اے ایک یا دو بار بی ہاں ہم اب بھی ملتے ہیں سی کبھی کبھی ڈی میں کوشش کرتا یا کرتی ہوں کہ وہ نظر نہ آئے ای مجھے وہ کبھی نظر نہیں آیا یا نہیں آئی سوال نمبر 9 آپ کا نور کیسا تھا اے بہت ہی پیارا ہوت اور سیکسی بی عام سا تھا سی پیار کرنے والا خیال لکھنے والا ڈی جلدباز اے ایک اچھے دل کا مالک سوال نمبر 10 آپ دونوں کے درمیان تعلقات کیسے تھے اے تھڈ کلاس بی مزہ سے بھرپور سی بہت پیارے ڈی زبردست ای جذباتی اب آپ ٹوٹل کر لیں اگر آپ کے پوائنٹ سو اور سو ساٹھ کے بیچے تو آپ کو مبارک ہو آپ اپنی محبت سے جان چھوڑا چکی ہیں اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ اسے یاد کریں اگر آپ کے پوائنٹ ایک سو ستر اور دو سو پچاس کے بیچے تو آپ کو اپنے لور سے اب محبت تو نہیں ہے پر تھوڑا سا دل ادھر لگا ہوا ہے امید ہے کہ یہ گاؤ جلد بھر جائے گا یا بھر چکا ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت اچھا ساتھی ملے گا اگر آپ کے پوائنٹ دو سو ساٹھ اور تین سو تیس کے بیچے تو ابھی آپ کے اندر اس کے احساسات ہیں اور آپ ابھی بھی اس پر مرتی یا مرتے ہیں لیکن اب آپ کو بھی پتہ نہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور آپ کی منزل کیا ہے اگر آپ کے پوائنٹ تین سو چالیس اور چار سو بیس کے بیچے تو آپ کے دل میں وہ بسا ہوا یا بسی ہوئی ہے ابھی بھی آپ کے دل میں اس کو لے کر بہت سے سوالات ہیں لیکن اصل بات تو یہ کہ آپ پھر اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں اگر آپ کے پوائنٹ چار سو تیس اور پانسو کے بیچے تو آپ اب بھی اس کی محبت میں گرفتار ہیں آپ کا بس نہیں چلتا کہ آپ کس طرح ار کر اس کے پاس پہنچ جائیں آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے بہرحال آپ اب بھی اس کی دیوانی یا دیوانے ہیں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑھائے مربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارے جو چینل یہ وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی